یہ کہانی ہے گاؤں سہرکہ کے دو پڑے زمیداروں کی جو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں بچے اگر آپس میں لڑتے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے وہ بچے ہیں آج لڑیں گے پھر کا لیک ہو جائیں گے یہ زمیدار اپنے بچوں کا خون بہتا ہوا برداس نہیں کر سکتے خون خرابہ قتل عام پولیس کیس کر کے لینا چاہتے ہیں موسیقی 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 آئی تجھے کیا لگتا تھا قانون کے ہاتھ لمبے نہیں ہوتے ارے قانون کے تو ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں مزرم چاہیں پاتال میں چھپ جائے ہم اسے کھوش کر نکال لیتے ہیں اٹھاؤ اس کو سر دیکھ کر تو لگتا ہے کھاتے پیتے گھر کا تو پھر اس نے چوری کیوں کی سر میں نے کچھ نہیں کہا مجھے معاف کر گو ہر مزرم پکڑے زانے کے بعد یہی بولتا ہے چلو اسے پولیس ٹیشن لے چلو موسیقی موسیقی ہم اس مزرم کو آج تھاکور رنجیت سنگھ کے حوالے کرتے ہیں ہاکور رنجیت سنگھ ہم تمہارے مزرم کو پکڑ کر لے آئے واہ خدا اگر ہم تمہارے احسانوں کے کرج بند نہیں ہوتے تو ہم اپنا مزرم تمہیں نہیں سوکتے رانہ صاحب اپنا آپ کو بڑے خود قسمت سمجھو تو تمہیں ہمارے احسان اتاننے کا موقع دیا قسمت نے انہیں بڑے اچھے اچھو سے ہمارے احسان اترتا نہیں ہے رانہ صاحب تھاکور صاحب یہ تمہارا مزرم ہے سمحلو اس کو نوکر آنکی نوکر ہی ہوتا ہے رنجیت سنگھ اگر میرے ہاتھ کانوں سے بندے میں نہیں ہوتے نا تو تیری گردن ابھی خواڑ دیتا چاہوڑا رے نوکر رنجیت سنگھ تمہیں کیا لگا یہ اوپی سر بہت ہی خطرناک ہے پتہ ہلنے سے پہلے پیڑ کٹ ڈالتا ہے اور رنجیت سنگھ ہمارے سر کا احسان تو اتر ہی گیا ہے اور گلتی مت کرنا ہم سے بھول کرانے کی آنہ صاحب تمہارے اس لڑکے کا کونگرہ میں ایسے اوپی سر گھڑر میں پڑے ہوئے ملتے ہیں کیا بھولا رہ رنجیت سنگھ اس کا کھون اتنا گرم ہے تم کو نہیں پتا اوپی سر توڑ دو اس کو اوپی سر ہر بات گرم ہونے کے لیے نہیں ہوتی سمجھا کرو بکت کا محول محول اوپی سر اوپی سر بخش اوپی سر سر محول سر به موسیقی 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 یا 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 خیلی رنجی سنگھر خیلیم چاہلے کے کسی کی ہمت نہ ہوئی اور تُو نے مجھ پہا ہاتھ اٹھایا آج میں تجاو اس ہاتھ کا نتیجہ دکھاؤں گا تس طریقے سے ہاتھ ہاتھ اچھ و تھا جاگڑ صاحب مجھ سے غلط می ہوگی مجھے ماپ کر دو مافی تیلی ایسی کلتی ہے وہ ماپ کرنے کا بیل نہیں ہے بچاو بچاو تم نے تھاکور باد اٹھایا نا اس کی سجا ہے موت بچاو بچاو رکو تھاکور رانو اب کیا کرنے آئے ہاں پہ اے لگتا ہے تھاکور تم کانون نہیں جانتے رانو ساپ اس کاؤں میں تھاکوری کانون ہے لگتا ہے تھاکور تمہیں کانون کی طاقت سمجھانی پڑے گی اور تھاکور ہمیں کانون سکھانے پر مجبور مت کرو کیونکہ ہم کانون سکھانے پر آگئے تو تم تھاکور نہیں رہوگے رانا صاحب میں اس کانون کی عزت کرتا ہوں ورنہ میں اس کی تکم لوگوں کو لحظ بھی نہ دیتا رانا صاحب عزت نہیں ڈر ہے اسپیکٹر اتارو اسے اور اپنی کسٹڈی میں لے چلو موسیقی 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 مجھے بے دکھو مارے کھا مجھے 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 یہ مجھے ہمیں نکتر مجھے پاپا کون ہے اس کا باپ جس کے ہم میں تو ہی میرے لڑکے پہ ہاتھ اٹھانے گی صحیح ہاں مجھے اس کے پاس لے کے دیکھتا ہوں اس صحالے میں کتنا دم ہے بیٹا تو گھر جا اور مجھے کچھ کام ہے پادمہ ہوں گا میں موسیقی 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 سالے اس گاؤں کے اندر کسی نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگانی کو اس کی تو اس کا انجام یہ ہی ہوگا خوت کے دبا دیں گے چل بیٹے اٹھا سالے کو خوت کے دبا دیں گے اٹھے یہاں فاولہ لے کا سالے کو یہیں تفنا دیں گے مرگیا سالہ مردود پاتی ہے نا دروت چل بیٹا چلتے ہیں موسیقی 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 ہم سے کیوں ملنا چاہتے تھے میرے پاپا دو دن چاہتے گھر نہیں آئے ہاں ان کا کسی سے جھگڑا ہوا تھا سورت سنچے ہو تھا میرے پاپا کا جھگڑا ہاں بیٹا تم گھر جاؤ اس کی تحقیقات ہم کریں گے ٹھیک ہے سر میں آ رہی ہوں بیائے جی صاحب اس بچے کا ماملہ ہمیں کچھ گمشیل لگتا ہے اور ہمیں پوری پولیس بل کے ساتھ اس کی تحقیقات کرنی چاہیے تاکہ کرائی پہ ہمیں جندی سے جندی اپسن بھی اٹھانا چاہیے ہاں تم ٹھیک کہتے ہو ہم اس پہ ایکشن لیں گے اور جرور لیں گے سر آپ نے ایک بات پر گور کرا یہ رنجیت سنگھ کا لڑکا ہے چاہاں یہ رنجیت سنگھ کا لڑکا تھا ارے اس آدمی کی تو پتہ نہیں کتنوں سے دسمنی ہے پیائے جی صاحب پھر اس کیس میں میں بھی آپ کا پورا سہب دوں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک ہے آپ اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو اب ہی چلتے ہیں تو سر دیر کس بات کی چلو چلو جب تک میں سورا سنگھ کے بیٹا کو نمار دوا چان سے جب تک چین سنہ بیٹوا میں تو سرک اتتا ہوتا سورا سنگھ کا بیٹا کھاں بھی لے گا وہ سادھی ہون میں ملے گا وہ کھلتا ہوا اے رنجیت تو وہ رہا اے رنجاب اے Straight آپ کو تکر رہی رہا آپ کو تک رہے سے کھامивают آپ کو تک رہے سے پھرگو رکو رنجیت سینگ تمہارا کھیل کھتام اور ہم لوگوں کو تمہاری ہی تلاس تھی ہے رنجیت سینگ ہم نے تمہارا احسان بہت پہلے چکا دیا تھا لیکن اب تمہارا برا وقت آ گیا ہے راڑا صاحب تمہیں پتہ نہیں ہے اس نے اور اس کے باپ نے سورسنگ نے انہوں نے مار کے اور کڑڑے میں دوا دیا تھا سکریز بھائی کا چیز نے مجھے بچا لیا ورنہ میں دم تول دیتا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو ہم سورسنگ کو ہی گرپتار کریں گے چلو سورسنگ ہم تمہاری تلاس میں ہیں سورسنگ گاؤں والوں کی نظروں میں تو تم بہت سریپ بنتے تھے اور پرسوں تم نے ایک سریپ آدمی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تم لوگ کیا بات کر رہے ہو میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہیا پاپا انہیں زپاہ چلیا اب کوئی فائدہ نہ چوکنے سے اب کوئی فائدہ نہیں سورسنگ اکثر بالکوں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور تم نے چھوٹے بچے کی خاتےر اس سریپ آدمی کو جان سے مار کر کھڑے میں داب دیا ارے سورسنگ تُو نے تو سورس کا نام مٹی میں ملا دیا جو ساری دنیا کو انجانہ دکھاتا ہے اور تُو نے بچوں کے لیے اتنا بڑا حادثہ کر دیا بچوں کے چکر میں اگر ایسے ہی جھگڑے ہوتے رہے تو یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی میرا یہ ایک لوتا بیٹا ہے اور میں نے اسے بڑے لات پیار سے پالا ہے اور اس کے بچپن میں اس کی ماں چھوڑ کے مر گئی تھی جب بھی اس کی خون کی ایک بوند بھی دیکھتا ہوں میں میرا خون کھوڑ اٹھتا ہے ان بچوں کے چکر میں مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دو آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گا کانون تو کانون ہوتا ہے اور کانون کی دی ہوئی سجا تمہیں بھوگت نہیں پڑے گی دوستو یہ گاؤں سہر کا ہے یہاں ہم نے اس فلم کو سوٹ کیا ہے پوری کو ایک ایک سن مووی ہے باپ بیٹے کے جھگڑے کو لے کر کے آپ لوگ اسے دیکھنا لائک کرنا کومنٹ کرنا اور سسکرائب دوستو جرور کرنا اور ویڈیو بتانا کومنٹ میں کیسی لگی آپ کو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں ضرور بتانا اور ضرور بتانا دوستو یہ ویڈیو کافی محنت کر کے بنتی ہے اور اسے دیکھنا نہ بھولیں تم بولو ساج جی بول دو بول دو ہوای نہ نکل لے ان کی آج جادے میند کریں نا ان کی گلا بیٹ کیا گوستو لائک کرو شیئر کرو ویڈیو پر سند آئے تو سسکرائب کرو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بہت پر بتاؤ اوکے تو گائیس